ملک اصد السلام علیکم سیدی مرحبا گوھر شاہی مرحبا مجھے ذکر لیے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ہے اور میں آپ کی اکثر ٹرانسومیشن دیکھتا ہوں ایک طالبِ علم اور اس راستے میں نئے ہونے کی حیثیت سے نہایت عدب کے ساتھ آپ سے چند باتوں کی وضاحت کے لیے درخواست کرنا چاہوں گا دو دن پہلے آپ نے لائیو ٹرانسومیشن میں فرمایا کہ مزہ تو تب آتا ہے جب ابو جہل کا دل کلمہ پڑھتا ورنہ ہاتھوں میں کنکریوں کا بولنا تو سرکار کی انٹریسٹ کی بات نہیں ہے کیا یہ بات پیارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیعدبی کا باعث تو نہیں بنے گی ضرور اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کنکریوں سے بلوایا تو اس میں لازمی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی بے شک بظاہر ہمیں سمجھ میں نہ آئے میں قطعی کرامت اور موجود کی بنابر کسی کو پرکھنے کا قائل نہیں ہوں بس پیارے نبی کے متعلق بات ہوئی تو جھٹکا سے لگا بلکل صحیح ہے آپ نے جھٹکا لگے گا کیونکہ بات اگر پوری نہیں ہوگی تو جھٹکا لگتا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اور پردہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکریاں ہیں ان کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا صحیح ہے نا پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا مزہ تو تب تھا کہ ابو جہل کا دل بھی کلمہ پڑھے اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ جن لوگوں کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر نہیں لگائی ہے ابو جہل کے دل پر تو اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے اس کے ہاتھ کے پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا جن کے دلوں پر اللہ نے مہر نہیں لگائی تھی خفل نہیں لگایا تھا ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں کو کلمہ پڑھوائیں حضور کی بارگاہ میں جا کے جہاں پر میں نے یہ لفظ کہا ہے کہ مزہ تب تھا جب ابو جہل کا دل بھی کلمہ پڑھتا تو وہاں میں نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے قلب کو کلمہ پڑھایا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف کنکریوں کے کلمے تک ہی اس بات کو محدود نہ رکھیں بلکہ دلوں کو کلمہ پڑھانے والا جو موجزہ ہے اس کی طرف بھی جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کنکریوں کو کلمہ پتھروں کو کلمہ نہیں پڑھایا تھا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے امتیوں کے دلوں کو بھی کلمہ پڑھایا تھا اچھا اب آپ جس نیت سے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو یہ اس میں لگتا ہو کہ بید بی کا انصر ہے لیکن جس حوالے سے جس زاویے سے میں نے کہا ہے وہاں پر اس میں حضور کی عظمت پوشیدہ ہے کہ حضور کی جو ذاتِ والا ہے وہ یہ ہے کہ پتھر بھی حضور کی نظر سے کلمہ پڑھ سکتا ہے لیکن وہ شخص جس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا اُس کے دل میں حضورﷺ کی نظر نے کام نہیں کیا کیونکہ قرآنِ مجید میں قلب کے لئے سختی کا ذکر آیا ہے کہ کچھ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اُن میں اللہ کا ذکر داخل نہیں ہوتا تو وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو گیا نا ابو جہل کا مزہ تو کیا تھا کہ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ کلمہ پڑھ رہا ہے پتھر تو حضورﷺ کی نگاہِ کرم پڑھی ہے نا وہاں پر ہاتھ کے اندر ہیں پتھر جسم سے جدا نہیں تھے پتھر ابو جہل کی مٹھی میں تھے پتھر نظر نہیں آ رہے تھے تو حضورﷺ کی نگاہ اُس کے ہاتھوں کو چیر کر پتھر تک پہنچی تو اُس جسم کو چیر کر پتھر کو پہنچ گئی لیکن اُس جسم میں سے جب گزری تو وہاں پر اللہ کا ذکر داخل نہیں ہو گا اگر ہو جاتا تو مزہ آتا نا اگر ہو جاتا تو مزہ آتا تو معلوم یہ ہوا کہ حضورﷺ کی نظر تو اُس کے جسم کو چیرتی ہوئی پتھروں تک پہنچی اور پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ گئے لیکن اُس کے دل پر اُس کا اثر نہیں ہوا اگر اُس کے دل بھی اُس کی زد میں آتا اور وہ بھی حضورﷺ کی نظروں سے کلمہ پڑھ لیتا تو یقیناً مزے کی بات تھی یا نہیں تھی تو ہم نے اُس نیت اور اُس زاویے سے اِس بات کو کہا ہے تو آپ بھی اِسی زاویے سے اِسی نیت سے اگر دیکھیں گے اِس کو تو آپ کو شاید بیعد بھی نہ لگے بلکہ یہ ہاں یہ آپ کو اِس میں عظمت کا پہلو نظر آئے جیسے کہ یہاں پر سورہِ بخرا ہے یہ سُمَّ قَسَتْ قُلُوبِكُمْ تو پھر تمہارے جو دل ہیں وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے اب یہ جو لفظ ہے نا قَسَتْ اِس کا مطلب سختی ہے سختی یہی سے میں نے وہ چیز لی جو میں نے اُس دن بیان کی کہ مزہ آجاتا اگر ابو جہل کا دل بھی کلمہ پڑھتا اُس کے پیچھے کہانی کیا تھی کہ حضور کی نظرِ انعیت، حضور کی نظرِ کیمیا اُس کے جسم کو چیرتی ہوئی پتھروں تک پہنچی تو پہلے تو دل کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا بعد میں کنکریوں کو پڑھنا چاہیے تھا لیکن کنکریاں جو ہے وہ اتنی زیادہ سخت نہیں تھی جتنا زیادہ سخت ابو جہل کا دل تھا اگر پڑھ لیتا دل بھی تو واقعی مزے کی بات تھی پیسی نیر لائے